یاسین والقرآن الحکیم بیٹا بات سننا ہاں پھر کیا ہو گیا آپ کو بیٹا میری آنکھیں تو بنوا دو مجھے کچھ دکھا ہی نہیں دیتا ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں آپ کو اببہ مجھے لگتا آنکھوں کے ساتھ ساتھ تیرا دماغ بھی خراب ہو گیا اس عمر میں تو نے آنکھیں بنوا کے کیا دیکھنا ہے تری قبر جانے کی عمر ہے اس کی تیاری کر اس مہینے میرا ویسے بھی بوجھ زیادہ خرچہ ہو گیا تو برائے میربانی آپ میرے اوپر مزید بوجھ مت بنیں بیٹا میں آپ پر بوجھ کبھی بھی نہ بنتا لیکن جب بھی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں مجھے صاف دکھائی نہیں دیتا جس کی وجہ سے قرآن پاک پڑھنے میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھیں میرے پاس کچھ نہیں ہے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر آپ نے پہلے پیسے بچا کے رکھے ہوتے تو آج آپ کی آنکھیں بنوانے کے کام آ جاتے بیٹا جو میری جمع پوجی تھی ساری میں نے تیری تعلیم پہ لگا دی ہے اور تو پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن گیا ہے تیری جوب لگ گئی ہے اب میں تجھے بوجھ لگتا ہوں بیٹا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب تمہاری فیس بھرنے کے لیے تمہاری ماں تک کے زیور میں نے بیچ دیئے تھے اور آج تم مجھے ایسے کہہ رہی ہو وہ کوئی آپ نے میرے اوپر احسان نہیں کیا آپ کا فرض تھا سب کے والدین اپنے بچوں پہ خرچہ کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہو بیٹا میرا ہی قصور ہے جو میں نے تجھے سے نافرمان بیٹے پہ اپنی ساری جمع پوجی لگا دی کیا ہوا بھائی کیوں بابا سے لڑ رہے ہو آپ خود ہی پوچھ رہے ہیں ان سے کیا بات ہے بابا بیٹا اور تو کوئی بات نہیں ہے جب بھی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں مجھے صحیح نظر نہیں آتا آپ ہی میری آنکھوں کا اپریشن کروا دو دیکھے بابا اس میں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا میرے اپنے خرچے بہت زیادہ ہیں اور بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں سارے پیسے ان کی تعلیم پہ خرج ہو جاتے ہیں آپ اپنا انتظام خود کریں صحیح کہہ رہے ہو بیٹا مجھے اپنا انتظام خود ہی کرنا پڑے گا آپ دونوں جاؤ چلو بھائی جیسے بابا بڑے ہو گیا ویسے ان کا دماغ بھی بڑا ہو گیا چلو آپ اچھا میں اپنا انتظام خود کرتا ہوں میں بھی تو ان کا باپ ہوں عباس بیٹا جی بابا بیٹا اندر علماری میں جو پیلے رنگ کی میری فائل پڑی ہے وہ ذرا مجھے دے دیں بابا خیر تو ہے آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں خیر ہی تو نہیں ہے بیٹا تم فائل لے کے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں پھر یہ لیں بابا فائل بیٹا ذرا مجھے لے کے چلو بابا ہے نا ہتار کے پڑھ کے چیک کریں جیتے رہو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فا اینما تولو فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم ما شا اللہ بیٹا اب تو مجھے صاف صاف دکھائی دے رہا ہے ما شا اللہ بابا اپریشن ہو چکا ہے بابا کی آنکھوں کا اپریشن پیسے کہاں سے آئے پیسے وہ بابا نے اپنا شہر والا پلارٹ بیج دیا ہے پلارٹ بابا یہ آپ نے کہا کیا پلارٹ بیج دیا ہاں بیٹا آپ لوگوں نے کہا تھا اپنا انتظام خود کرو وہ پلارٹ میرا تھا میں نے بیچ دیا ہے اور یہ گھر بھی میرا ہے تم بھی میرے گھر سے نکلو اور اپنا انتظام خود کرو مجھے ایسی نافرمان اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جاؤ والدین اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کی خوشیوں کے لئے ضائع کر دیتے ہیں لیکن وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو اسے اپنی والدین کی خوشیوں اور دکھ کا کوئی احساس نہیں ہوتا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی فائشات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ